بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام محمد و علی محمد پر اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد معزز سامین و ناظرین آج جو اسلامی معلومات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت ہی اہم اور توجہ طلب معلومات ہے ناظرین اکرام ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قرآن قبلہ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکون کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی نے ایک مرتبہ بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹ کھٹی رہو دروازہ ضرور کھلتا ہے ایک بڑیہ یہ سن کر بولی اے حسن کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے حسن بسری رحمت اللہ علی یہ سن کر غش کھا کر گر پڑے اور کہا اے اللہ یہ بڑیہ تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ مہنہ شروع کر دے تو اللہ پاک کی مدد آ جایا کرتی ہے کیونکہ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بھتر سے گزارتا ہے آناو نفرتوں خودگرزیوں کے چہرے پانی میں محبت کھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں بندگی کا سلکہ پرندوں سے سیکھو جن کے گھونسلے سردفانی راتوں میں تباہ ہو جایا کرتے ہیں مگر اگلی صبح وہ اللہ سے شکایتوں کی بجائے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں محترم خویتین و حضرات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں بدنصیب کی پہچانی ہیں ایک آنکھوں کا خوشک ہونا یعنی کہ اللہ کی خوف سے اس شخص کی آنکھ نام نہ ہو دو دل کا سخت ہونا یعنی اس شخص کا دل کسی مسلمان بھائی کے درد کو محسوس نہ کرے تین امیدوں کا لمبا ہونا یعنی اس جہان فانی کی لالہ جو اس کے دل میں ہو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں ہو سکتا حضرت عمر فارو رضی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کسی کی بے بسی پر مت ہنسو ہو سکتا ہے کل یہ وقت تم پر ہو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نام نہ ہو اس کے ہر آنسوں کا کرد تمہیں چکانا ہوگا حضرت علی شیرِ خدا نے فرمایا نمازی اور مظلوم کی بد دعا سے گروہ کیونکہ ان کی آ اللہ کے پاس فرش کو چیرتی ہوئی جاتی ہے ہواے موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں اور دعائیں مسیبتوں کا کچھ سوالوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہترین عبادت ہے